سامائین سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں اور ہماری ٹیم کی فینانشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند اورنگزیب کی زندگی پر مبنی سچی داستان رجاج حجر سنگھ کی بغاوت کے خاتمے کے بعد شہنشاہ ہند شہ جہانی دکن یعنی جنوب ہند کا روح کیا شہ جہان اپنے ایام بغاوت میں جنوبی ہند کے بیشتر علاقوں میں قیام کر چکا تھا اور وہاں کے سیاسی اور مذہبی حالات سے پوری طرح آگاہ تھا شہ جہان کو عادل شاہ اور نظام الملک دونوں والیان حکومت سے پرخواش تھی ایک روایت کے مطابق شہ جہان اور اورنگزیب دونوں ایک ساتھ سرونج کے راستے دکن کی طرف بڑھے تھے شہ جہان نے روانگی سے پہلے دونوں ریاستوں کو الگ الگ خطوط روانہ کیے تھے والی بیجاپور عادل خان کے نام جو خط بھیجا گیا تھا اس کے خاص خاص نکتے بندر جیزیل تھے ساہو جو ایک مرہٹا سردار تھا اسے اور دوسرے مفسدہ پروازوں کو نوکری سے نکال دیا جائے نظام شاہی قیلوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے پہلے کی طرح ہماری اطاعت کا دم بھریں اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارا لشکر آپ کے ملک پر حملہ آور ہو کر اینٹ سے اینٹ بجا دے گا شاہ جہاں نے جو فرمان قطب الملک کے نام جاری کیا تھا اس پہ قطب الملک کو بڑی عزت سے مقاطب کیا تھا اس سے معالم ہوتا ہے کہ شاہ جہاں اپنی ہمسایہ سلطنتوں کو حقیر نہیں سمجھتا تھا اور انہیں تہذیب سے مقاطب کرنے کے بعد اپنا مقصد ظاہر کرتا تھا چنانچہ اس فرمان میں مندر جیزیل باتیں قابل ذکر ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی برائی ریاست کے کسی حصے میں نہ کی جائے ایران کے بادشاہ کے نام کا خدبہ نہ پڑھا جائے بلکہ ہمارے نام کا پڑھا جائے اطاعت کے طور پر ہمیں جو رقم دی جاتی تھی اسے نہ روکا جائے قطب الملک کے دربار میں جب شاہ شاہ جہاں کا الٹی پہنچا تو قطب الملک نے اس کا بڑے سفیروں کی طرح شہانہ استقبال کیا اور شاہ شاہ کا فرمان عدب سے پڑھا پھر سفیر سے کہا شاہ شاہ ہند کے اس فرمان کا جواب ہم جمعہ کے دن جامعہ مسجد میں دیں گے شاہ سفیر اس وقت تک ہمارے مہمان رہیں گے چنانچہ شاہ سفیر کو جواب کے لیے جمعہ تک مہمان خانے میں قیام کرنا پڑا جمعہ کے دن صبح ہی صبح قطب الملک کا خاص غلام آیا اور اس نے شاہی قاسد کو مطلع کیا حضور والاجہ قطب الملک نے سفیر محترم کو مطلع کیا ہی اگر وہ آج جمعہ کے وقت جامعہ مسجد میں تشریف لائیں تو ان کی نوازش ہوگی والاجہ سے عرص کی جائے کہ شاہی قاسد جامعہ مسجد میں ضرور آئے گا شاہی قاسد نے بھی عدب کا جواب عدب سے دیا تھا پس قطب الملک جمعہ کے دن نماز سے کچھ پہلے ہی مسجد میں آ گیا شاہی سفیر وہاں موجود تھا نمازی مسجد میں جمعہ ہوتے گئی جب نماز کا وقت ہوا اور جامعہ مسجد نمازیوں سے بھری پڑی تھی تو قطب الملک ممبر کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس نے شاہنہ انداز میں حکم جاری کیا میں حکم دیتا ہوں کہ جمعہ کے خطبے میں بڑے صحابہ کے اسمائے گرامی پڑھے جائیں اور ان پر دعا بھیجی جائے دوسرے یہ کہ خطبے میں شاہ ایران کے بجائے شہشاہ ہند کا نام پڑھا جائے نیز یہ کہ اب جو سکے بنائے جائیں ان پر بادشاہ ہند کا نام مسکوک کیا جائے پھر قطب الملک نے بہت سے تحفے تحیف دے کر شاہی قاسد کو واپس بھیج دیا بادشاہ نامہ کے مصنف حمید خان کے بیان کے مطابق جب شہشاہ ہند شاہ جہاں جب نواح دولت آباد میں پہنچے تو انہوں نے خان دوراں خان زماں اور شاہ استا خان کو مرہدہ سردار ساہو جی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ نظام الملک کے ملک میں گھج جائیں اور تمام مفسدوں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے اور اگر عادل خان مزاہمت کرے تو اس کی سلطنت کو بھی پامال کر دیا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ بیجاپور پر حملے کا آغاز ساہو جی مرہٹہ کی سرکوبی سے ہوا تھا شاہ استا خان احمد نگر پہنچا اور وہاں سے اس نے ساہو جی کے علاقے پر چڑھائی کی اس پر قبضے کے بعد شاہ استا خان نے اپنے ایک سردار اللہ دادے خان کو کوکن پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا اللہ دادے خان پہلے کوکن پر قبضہ کیا پھر چازہ، رودولہ، جھولہ، کہتر، راجدھیر، ہنونت اور تحرب کے قلعے فتح کیے اس کے علاوہ اس نے پانچ اور قلعے فتح کیے جو نظام الملک کے عزیزوں کے قبضے میں تھے ان پر قبضے کے لئے اللہ دادے خان کو سخت لڑائیں یا لڑنا پڑی تھی دوسری سمت شاہ استا خان نے پرگنا سنگمیز، گلشان آباد، چاند اور انکولہ فتح کیے یہ فتحات ہو رہی تھی کہ شہنشاہ نے حکم دیا کہ بیجاپور پر براہ راست حملہ کر دیا جائے پس سب سے پہلے خان دوران کی فوج اس طرف متوجہ ہوئی اس نے کلیانی اور نارائن پر قبضہ جمع لیا پھر اور آگے بڑھی خان اور اس کی فوج کا حملہ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ وہ جدھر سے گزرتی تھی، ویرانی پھیلا دیتی تھی اس یلغار میں پچاس کے قریب قضبے اور ارتحاد برباد ہوئے تھے خان دوران کی فوج کے علاوہ دو اطراف سے اور حملہ کیا گیا تھا اور پورے ملک میں تباہی اور بربادی پھیلا دی گئی بیجاپوریوں نے کئی مقامات پر مقابلہ کیا مگر اس سائلاب کو نہ رکھ سکے بیماریوں نے مجبور ہو کر شاہپور کی جھیل کو کٹ دیا جس سے ہر طرف پانی کا سائلاب بھی امٹ پڑا دوران کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا رخ بدل دیا اور کملہ پور اور شولو پور کی آبادیوں کو دھیر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی پھیل گئی اب عادل خان کی تمام اکڑ یوں دھری رہ گئی اور اس نے ابو سعید قاضی اور ابو الحسن کے ذریعے شہنشاہ سے معافی کی درخواست کی اور شہنشاہ نے اس کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا عادل کو معافی نامے کے جواب میں جو جواب بھیجا گیا وہ کچھ اس طرح تھا شہنشاہ نے دوستانہ القاب کے بعد اس سے لکھا تھا ماں بدولت فساد کو پسند نہیں کرتے فوج کشی اس وجہ سے کی گئی کہ تمہاری گردن ضرورت سے زیادہ اکڑ گئی تھی پھر ہم نے تم پر الطاف خسروانہ کی بارش کی اور تمہیں وہ تمام علاقے واپس کیے جاتے ہیں جو تمہارے والد نے مغل حکومت کو دیئے تھے اور اس کے علاوہ ہم تمہیں نظام الملک کی ریاست کے مندر جہزیل مقامات عطا کرتے ہیں محال انکو اور تمام قضبی جو اس محال میں بنے ہیں قلعہ شہدادپور اور اس کے متعلقہ محال قلعہ پربند اور اس کے متعلقہ پرگنے پرگنا بھالائی پرگنا جیت کوبا ولایت کوکن پرگنا چاگنا یہ پچاس پرگنوں کا مجموعہ تھا شہ جہاں کے فرمان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگرچہ عادل خان نے معاہدے کی شرائط کی پابندی کی اور اس کی اولاد بھی اس معاہدے کو کبھی نہیں توڑے کی اور پھر لکھا گیا تھا شہ جی بھوصلہ کو قطعی پناہ نہ دی جائے صاحب گوکھنڈا قطب الملک کو دوست سمجھا جائے اس کی ریاست کی حدود کا احترام کیا جائے اور نظام الملک کی ریاست احمد نگر ان علاقوں کے سوا جو عادل خان کو دیے گئے ہیں بادشاہ ملک تصور کیا جائے بیس لاکھ روپیہ نقد ادا کیے جائیں اور وہ دو قلعے جو شہ جی بھوصلہ کے پاس ہیں مغلوں کو واپس دلوائے جائیں عادل خان نے اپنی معافی کی درخواست میں یہ التجا کی تھی کہ اسے شہنشاہ کے ایک تصویر تحفے کے طور پر بھیجی جائے چنانچہ شہ جہاں نے اپنی ایک تصویر جو موتیوں اور جواہرات سے منڈی ہوئی تھی عادل خان کو بھیجی تھی شہ جہاں اور دکن کی ان دونوں ریاستوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی اور معاملات نمتائے گئے اس میں بساہر اورنگزیب کا کوئی حد دکھائی نہیں دیتا لیکن دکن یعنی جنوبی ہند اورنگزیب کی گورنر میں دیا گیا تھا اور اگر جرجر سنگھ کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو اورنگزیب بہت پہلے وہاں کا گورنر بن چکا ہوتا اس لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ اورنگزیب کو ان لڑائیوں یا معاہدوں سے دور رکھا گیا ہو یا اسے نظرانداز کیا گیا ہو اورنگزیب کو اب پھر گورنری دی جا رہی تھی اور خود اسی کو ان دونوں ریاستوں سے معاملات استوار رکھنا تھی اس لیے شہنشانی اورنگزیب کو ان معاملات سے قطعی بے خبر نہ رکھا ہوگا بلکہ ہر موقع پر اسے معاملے کی اہمیت اور آئندہ کے اخدام کے بارے میں ضرور سمجھا دیا ہوگا تاکہ اس کے مقمل تربیت ہو سکے اورنگزیب کی نیابت دکن یعنی نائب سلطنت یا گورنر کا اعلان شاہ جہان کے دکن جانے سے پہلے ہی کیا جا چکا تھا مگر اس کی روانگی سے پہلے راجہ جھجر کی بغاوت کا جھگڑا شروع ہو گیا اور اورنگزیب کو وستی ہند میں بندیل کھنٹ کی پہاڑیوں میں راجہ جھجر سنگھ کی سرکوبی کے لیے جانا پڑا تھا راجہ کے جھگڑے اور بادشاہ کے جنوبی ہند جانے کے بعد اورنگزیب کی گورنری کا اسے رنو اعلان کیا گیا ایک روایت کے مطابق 20 سفر 1045 ہجری میں شاہ جہان نے اورنگزیب کو دکن کا نائب سلطنت بنانے کا رسمی طور پر اعلان کیا تھا اس روز بادشاہ نے اورنگزیب کو خلط فاخرہ اتا فرمائی خنجر مرساہ باپ پھول کا ٹارہ اور شمشیر مرساہ بھی شہزادے کے سپورت کی تھی ایک سو ترکی گھوڑے اور اسی تعداد میں عراقی گھوڑے ایک مہا سندر نام کا ہاتھی اور اس کی مادہ بھی اتا کی شہزادے کو نقد دو لاکھ روپیے بھی دیے گئے تھے یہ حال کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ اس تقریب کے موقع پر دوسرے شہزادے کہاں تھی امکان یہ ہے کہ شہزادہ دارہ کو پنجاب کی نیابت مل چکی تھی اور وہ وہاں گیا ہوا تھا اسی طرح شجاہ اور مراد بھی ادھر ادھر تھی ورنہ ان کا ذکر ضرور ملتا اس بات کا امکان پہلے بھی ظاہر کیا جا چکا ہی کہ شہزادہ اور خاص طور پر اور دوسرے شہزادے عام طور پر ارنگزیب کو پسند نہیں کرتے تھی شاید اسی خیال کے تحت شاہ جہانی یہ تقریب دوسرے شہزادوں کی ادم موجودگی میں منقت کی تھی ارنگزیب کی رسم گورنری کی ادائیگی کے بعد بادشاہ نے اسے بہت سی نصیحتیں کی اور جنوبی ہند کے بارے میں اپنے تجربے بیان کر کے اسے پوری طرح آگاہ کر دیا پس شہزادہ دوست آباب عمرہ وزرہ اور محلات شاہی کی بزرگ خواتین خیال رہے کہ ارنگزیب کی والدہ یعنی ممتاز محل کا انتقال پانچ سال پہلے یعنی ایک ہزار چالیس ہجری میں ہو چکا تھا ان سب سے رخصت ہو کر ارنگزیب دوست آباد روانہ ہوا جو اس وقت دکن کا پایا تک تھا ارنگزیب سے پہلے دوسرے شہزادے اس صوبے دکن کے نائب سلطنت رہ چکے تھی شہزادہ خود بھی اپنے آیام شہزادگی میں اس بڑے صوبے کا گورنر ہوا کرتا تھا مگر یہ اعزاز صرف ارنگزیب کو حاصل ہے کہ وہ تمام شہزادوں سے زیادہ عرصے تک وہاں کا گورنر رہا تھا ارنگزیب کی عمر اس وقت صرف اٹھارہ سال تھی دکن کا صوبہ اگرچہ مغل سلطنت کا سب سے بڑا علاقہ تو نہ تھا مگر اسے سب سے اہم اور انتہائی خطرناک حصہ کہا جا سکتا ہی ایک تاریخی تفصیل کے مطابق دکن میں چو سٹھ بڑے قلعے اور چار بڑے صوبے تھی اور ترپن قلعے پہاڑوں پر باقی زمین پر بنے تھی دولت آباد سب سے بڑا صوبہ تھا احمد نگر کی نظام شاہی ریاست اسی صوبے سے ملحق کر دی گئی تھی اصل دکن یہی تھا اور ارنگزیب نے یہی قیام کیا تلنگانہ اس کا دوسرا صوبہ تھا اسے بالا گھٹ بھی کہا جاتا تھا تلنگانہ ہی اس کا صدر مقام تھا دکن کا تیسرا صوبہ خاندیس تھا باسر اور برہانپور اس کے دو مشہور شہر تھے باسر قلعہ تھا اور یہ اپنی مضبوطی کی وجہ سے بہت مشہور تھا برار کا صوبہ خاندیس کے جنوبی مشرق میں واقع تھا یہ دکن کا چوتھا صوبہ تھا اور علچپور اس کا صدر مقام تھا اور قاویلی اس کا قلعہ تھا قلعہ باسر کی طرح قاویل بھی اپنی مضبوطی کی وجہ سے بہت مشہور تھا اورنگزیب کی گورنری کے وقت دکن میں چار عظیم مغل سپہ سالار وہاں موجود تھے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہی ان میں سے خاند زمان اور خاند دوران نظام الملک کی حدود میں داخل ہو کے کارروائی کر رہے تھی شاہستہ خان اور خان جہان کے لیے بادشاہ کا حکم تھا کہ وہ اورنگزیب کے ساتھ ٹہریں جب بادشاہ دکن سے واپس ہوا تو اس نے خان جہان کو دولت آباد میں رکنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس وقت تک یہاں ٹہرے جب تک خاند زمان جونیر کی فتح سے واپس نہیں آتا شاہستہ خان کی حیثیت شہزادے کے اتعلیق کی تھی شاہستہ خان اورنگزیب کا اس تمام زمانے میں اتعلیق رہا جس زمانے تک اورنگزیب دکن کا گورنر رہا تھا اس دوران اورنگزیب کو چار بار دربار آگرہ میں جانا پڑا تھا شاہستہ خان اور خان جہان دونوں شہزادے علمگیر کو جواب دے تھی جبکہ دوسرے دونوں سپیہ سالار براہ راست بادشاہ کو جواب دے تھی اس لیے انہیں نظام الملک کے غیر مفتوحہ علاقے فتح کرنے کا فرض سونپا گیا تھا مگر ان دونوں بزرگ سپیہ سالاروں کے لیے بادشاہ کی یہ تاقید تھی کہ وہ شہزادے کی خوشنودی اور اطاعت کا ہمائے وقت قیال رکھیں اور شہزادے کو شکایت کا موقع نہ دیں خان زمانی جنوبی ہند میں ایک بڑا کارنامہ یہ انجام دیا تھا کہ اس نے شاہ جی بھونسلہ جیسے مغرور مرہٹا کا سر کچل کر رکھ دیا تھا جس نے نظام الملک کی آڑ لے کر احمد نگر کے کسی مقامات پر قبضہ کر لیا تھا شاہ جی بھونسلہ عادل شاہ کی شہ پر کئی بار مغل سرحد پر حملہ آور ہو چکا تھا مگر اب وہ نئے معاہدے کے تحت عادل شاہی پناہ سے محروم ہو گیا تھا پھر خان زمان نے شاہ جی بھونسلہ کو جنگلوں اور ویرانوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا آخر اس قدر تنگ آیا کہ اس نے خان زمان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے شاہ جی بھونسلہ نے تمام نظام الملک کی قلعے جو اس کے اور اپنے آدمیوں کے پاس تھی خان زمان کے حوالے کر دیئے اس طرح احمد نگر کی تمام ریاست سوائے ان مقامات کی جو بارشاہ نے عادل شاہ کو دیئے تھی دکن میں شامل ہو گئی اور اورنگزیب کی زیر قیادت دکن کی حدود پہلے سے کہیں زیادہ پھیل گئی بکلانہ کی ریاست بادشاہ ملک کے درمیان میں واقعی تھی اس کے ایک طرف خان دیسی دوسری سمت گجرات و صورت تھی یہاں کی متدل آب و ہوا نہرے اور سبز زار خاص کر کے یہاں کے انگور سنگترہ اور عام کی تو تعریف نہ ہو سکتی تھی اس مناظر قدرت کی بھی کمی نہ تھی بتیس پرکنوں اور نو قیلوں پر مشتمل یہ ریاست صدیوں سے اسی طرح چلی آ رہی تھی ہند کے کسی انقلاب نے اس پر اثر نہ ڈالا تھا اب اسے ریاست بکلانہ کی بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ خان دیس سے جو سڑک گجرات جاتی تھی وہ اس ریاست سے ہو کر گزرتی تھی ظاہر ہے کہ کوئی طاقتور حکمران یہ گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے دو صوبوں یا علاقوں کے درمیان کی سڑک پر کوئی اور قابض ہو چنانچہ جب اورنگزیب اپنی شادی کے لیے آگرہ گیا تو اس نے باپ سے اس ریاست پر قبضے کی اجازت حاصل کر لی آگرہ سے واپسی پر اورنگزیب نے اپنے دو سرداروں کو بلوایا ان میں ایک محمد تاہر صوبے دار برہنپور تھا اور دوسرا مالو جی تھا اورنگزیب نے دونوں کو مخاطب کیا اگر تم سے کہا جائے کہ بلکانہ پر قبضہ کرو تو تمہیں کس قدر لشکر کی ضرورت ہوگی تاہر خان صوبے دار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا اگر گورنر بہدر مجھے تین ہزار سوار اور کچھ پیادے عطا فرمائی تو میں بلکانہ پر قبضہ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اورنگزیب نے مالو جی سے دریافت کیا تمہارا کیا خیال ہے مالو جی اگر یہ مہم تمہارے سے پرت کی جائے تو تمہیں کتنے لشکر کی ضرورت ہوگی مالو جی نے عدب سے عرض کیا شہزاد بہدر تاہر خان صوبے دار کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہی ہاں اگر سواروں کی تعداد میں ہزار دیڑ ہزار کا اضافہ کر دیا جائے تو بکلانہ کے دونوں قلعے فتح ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے میں شہزاد بہدر سے ایک درخواست کروں گا کیا درخواست ہے وہ بھی بیان کر دو شہزاد نے پوچھا مالو جی نے بڑے حوصلے سے کہا شہزاد بہدر آپ کو علم ہوگا کہ اس ریاست میں نو قلعے ہیں جن میں سالیر اور ملیر دو قلعے انتہائی مضبوط ہیں منی وہ قلعے اندر سے بھی دیکھے ہیں اگر شہزاد بہدر پسند فرمائی تو میں یہ درخواست کروں گا کہ بلکانہ کی مہم پر میرے ساتھ صوبے دار تاہر خان کو بھی معمور کیا جائے میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں شہزاد اورنگزیب کو یہ تجویز بہت پسند آئی ہم تمہاری راہے سے اتفاق کرتے ہیں ساتھی تمہارے لیے یہ آسانی بھی پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ پانچ ہزار سوار اور تین ہزار پیادے بھیجے جائیں گے نیز یہ کہ تمہیں قلعہ شکنی اور قلعہ گیری کا سامان بھی دیا جائے گا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو فوج بکلانہ بھیجی گئی تھی اس میں ایک خاندیس کا رہنے والا سیاد عبدالوہب نام کا بھی شامل تھا اسے بادشاہ کی طرف سے رستو میں دوران کا خطاب بھی دیا گیا تھا شہزادہ اورنگزیب نے جو فوج بلکنہ روانہ کی تھی اس نے بلکنہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے قلعہ ملیر کا محاصرہ کر لیا یہ قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا اور ناقابل شکست کہا جاتا تھا قلعہ واقعی ایسا مضبوط تھا کہ شاہل اشکر اس کا تین ماہ تک محاصرہ کیا رہا مگر قلعہ کا کچھ نہ بگڑ سکا اس سے سالار فوج اور فوج میں سراسیم کی پیدا ہو گئی پھر ایک رات وہی خاندیسی جس کا نام عبدالوہب رستو دوران تھا اس نے اپنے ساتھ پانچ سات جانباز ایک نشان بوردار اور ایک نفری نواز لیا اور بغیر کسی کو اطلاع دیئے لشکر سے غائب ہو گیا رستو دوران تین راتیں اور تین دن غاروں اور ویرانوں میں بھٹکتے بھٹکتے آخر چوتھے دن بڑی کوششوں اور دشواریوں کے بعد پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے شاہی جھنڈا گاڑا پھر دھول بجوا کر کچھ ایسا شور مچایا کہ قلعے والوں کے دل دہل گئے وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھی کہ کوئی اس چوٹی تک پہنچ سکتا ہے نفری کی آواز نے وہ او دھم ڈالا کہ ایک طرف تو قلعے والوں کے ہاتھ پیر پھول گئی دوسری طرف شاہی لشکر کے منچلے فوجیوں نے قلعے پر یلغار کر دی اور مارتے کاٹتے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے بلکانہ کا راجہ ایسا گھبرایا کہ اس نے قلعے سے راہ فرار اختیار کی اور ایک خفیہ راستے سے اپنے اہل خاندان کو ساتھ لے کر دوسری قلعے میں منتقل ہو گیا مگر اب تو شاہی لشکر کے حوصلے بڑھ گئی تھی انہوں نے ایک قلعے پر قبضے کے بعد دوسرے قلعے کا رخ کیا اور راجہ کو وہاں جا گھیرا وہاں کا راجہ پہلے ہی دل چھوڑ بیٹھا تھا اس کی فوج نے بھی دل چھوڑ دیا اور راجہ کو مجبور کیا کہ وہ شہزادے سے صلح کی درخواست کرے پس قلعے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے راجہ بلکانہ کی بوڑھی ما اپنی پانچ داسیوں یعنی کلنیزوں کے ساتھ برامت ہوئی قلعے کا دروازہ پھر بند کر دیا گیا اور راج ماتا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شاہی کیمپ میں پہنچ گئی سپہ سالار محمد تاہیر صوبیدار نے راج ماتا کا استقبال کیا اسے ایک انچی جگہ بٹھایا اور اس کے سامنے عدب سے کھڑا ہوا راج ماتا نے سوال کیا تمہارا بڑا سردار کون ہے تاہیر صوبیدار نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا راج ماتا میں شاہی لشکر کا سردار ہوں راج ماتا نے بڑے رعب سے کہا میں جو شرطیں پیش کروں گی کیا تم اسے قبول کر سکتے ہو راج ماتا تاہیر صوبیدار نے افسوس سے کہا شہزاد عالی گوھر نے مجھے بلکنا پر قبضہ کرنے کا حکم دیا ہی میں اس صلح میں با اختیار نہیں ہوں کیا تم مجھے شہزاد عالی گوھر کے سامنے پیش کر سکتے ہو راج ماتا نے ذرا سوچنے کے بعد دریافت کیا بشرتے کی آپ سفر کی تکلیفیں برداشت کر سکیں تاہیر صوبیدار نے جواب دیا آپ ضعیف خاتون ہیں ہم آپ کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے میں اپنی ذمہ داری پر شہزاد بہدر کے پاس جانا چاہتی ہوں راج ماتا نے بڑے حوصلے سے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے راج ماتا تاہیر صوبیدار نے جواب دیا میں آپ کے سفر کا بہتر سے بہتر انتظام کروں گا میں اپنے جانے کا خود انتظام کروں گی راج ماتا نے کہا پھر اس نے اپنی ایک کنیس کو حکم دیا قلعے میں جاؤ اور راجہ سے کہو کہ راج ماتا شہزاد بہدر کے دربار میں دولت آباد جا رہی ہیں میری سواری کا انتظام کر دیں راج ماتا کی ایک کنیس قلعے میں واپس ہو گئی اس وقت راج ماتا نے تاہیر صوبیدار سے کہا کیا میں امید کروں کہ جب تک میں شہزاد بہدر کے پاس سے واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک قلعے پر قبضے کی کوشش نہیں کی جائے گی راج ماتا بلکل اتمنان رکھیں تاہیر صوبیدار نے یقین دلایا اب آپ ہماری مہمان ہیں اور مہمانوں پر حملہ نہیں کیا جاتا شام ہونے سے پہلے پہلے راج ماتا کی کنیس اور اسے لے جانے والے کوہار قلعے سے آ گئی اور اسی رات تاہیر صوبیدار نے راج ماتا کو شاہی محافظوں کے پہرے میں دولت آباد روانہ کر دیا ادھر دولت آباد میں شہزاد اورنگزیب کو سپہ سالار کے بھیجے ہوئے ایک تیز رفتار قاسد کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ بلکانہ کی سب سے مضبوط قلعے پر شاہی فوجوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور راجہ دوسرے قلعے میں محصور ہے راج ماتا اسی سلسلے میں شہزاد بہتر کی خدمت میں آ رہی ہیں اورنگزیب کو اس خبر سے بڑی مسررت ہوئی اس نے راج ماتا کا بیچینے سے انتظار کرنا شروع کر دیا آخر بڑھی راج ماتا شہزادے کے پاس پہنچیں شہزادے نے ان کا شاہنہ استقبال کیا تمام عمرانی باری باری راج ماتا کی خیریت دریافت کی شہزادہ راج ماتا کو لے کر اپنے دربار میں آیا اور اسرار کر کے اسے اپنی مسنت پر بٹھایا شہزادے بیٹے بھگوان تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور ایک سے بڑھ کر ایک درجہ تمہیں عطا کریں راج ماتا نے شہزادے کو دعا دی شہزادے نے بھی عدب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا راج ماتا آپ میری والدہ کی مانین دیں مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس طویل سفر کی زہمت اٹھانا پڑی کیا کرتی شہزادے بیٹے راج ماتا نے جواب دیا آپ کے سپہ سالار کو صلاح کرنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے مجھے شہزادے بہدور کے پاس آنا پڑا یہ کہتے ہوئے راج ماتا نے اپنے ریشنمی بٹوے سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر شہزادے کے سامنے رکھ دیا شہزادے بیٹے بڑی بینے نظریں جھکاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں کہا یہ چابیوں 32 پرگنوں اور نو قلوں کی ہیں میرا بیٹا اپنی راج گدی سے دست بردار ہوتا ہے اور آپ کی چاکری کا خواہش مند ہے اس کے ساتھ راج ماتا کے آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے شہزادہ اور اہل دربار بہت متاثر ہوئے آخر شہزادے نے کہا راج ماتا میں آپ کے صلح جو روائے سے بہت متاثر ہوا ہوں میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا پورا خاندان معا راجہ بلکانہ کے جس پرگنے یا جس قلعے میں رہنا پسند کریں وہاں شاہی لشکر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے گا راج ماتا نے ارس کیا شہزادے بہدر اگر آپ میرے بیٹے کے آنسو پوچھنا چاہتے ہیں تو اسے اپنی ملازمت میں قبول کرتے ہوئے پرگنہ سلطان پور ہمیں عطا کر دیجئے شہزادے اورنگزیب نے راج ماتا کی دونوں درخواستیں قبول کر لیں راجہ بلکانہ کو تین ہزاری منصب عطا ہوا اور سلطان پور کا پرگنہ بھی اسے دے دیا گیا راج ماتا کو سفر مبارک ہوا اور وہ شہزادے کو دعائیں دیتی ہوئی واپس ہو گئی تاجوب ہے لوگ پھر بھی اورنگزیب کو ہندووں کے معاملے میں متاثب کہتے ہیں راجہ بلکانہ بھی تو ایک ہندو ہی تھا اورنگزیب کے لشکر نے ایک بڑے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسرا قلعہ شاہ لشکر کے گھیرے میں تھا وہ چاہتا تو بزور شمشیر قبضہ کر سکتا تھا مگر اس نے رواداری کا رویہ اختیار کیا اس نے راجہ کو تین ہزاری منصب عطا کرنے کے علاوہ اس نے راج ماتا کے داماد سوم دیو پر نوازش کی اور اس کی ریاست اسی کی تحویل میں رہنے کا حکم جاری کر دیا اورنگزیب نے کم از کم اس راجہ کے معاملے میں تو نہائیت شریفانہ رویہ اختیار کیا اورنگزیب پر عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہی کہ وہ سخت متاسک تھا خصوصا ہندو مذہب اور ہندو قوم سے اسے شدید نفرت تھی اورنگزیب پر یہ الزام آئیت کیا جاتا ہی مگر اس کی کوئی تاریخی سنت پیش نہیں کی جاتی اورنگزیب نے ہندووں کے ساتھ جس رواداری کا مظاہرہ کیا اس کی ایک مثال تو اس کا راجہ بلکانہ کے ساتھ وہ سلوک ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہی اورنگزیب کی آیام شہزادی کا ایک اور واقعہ ہی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہندووں کے ساتھ کسی تاثب کا مظاہرہ نہیں کیا یہ واقعہ گندوانہ سے تعلق رکھتا ہے وہاں ایک زمیندار نے اورنگزیب سے مطالبہ کیا کہ اس کے باپ کی جاگیر اسے واپس دی جائے اور اورنگزیب نے اس درست مطالبے کے جواب میں اسے باپ کی جاگیر عطا کر دی اورنگزیب تقریباً آٹھ سال تک دکن میں بادشاہ کی نیابت یعنی گورنری کرتا رہا اور سوائے کھلو جی کے قتل کے اور کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں شہزادے نے کسی ہندو پر زیادتی یا ظلم کیا ہو کھلو جی کا واقعہ ایسا ہے جس میں اورنگزیب کو مجبور ہو کر اس کے قتل کا حکم دینا پڑا تھا کھلو جی دراصل شاہ جی بھونسلہ کا ایک قریبی عزیز تھا پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب شہ جہاں نے آدل شاہ کی صلاح کی درخواست منظور کی تو اس میں یہ شرط درج تھی کہ آدل شاہ شاہ جی بھونسلہ کے کسی آدمی کو اپنی ملازمت میں نہیں رکھے گا اور جو لوگ ملازم ہیں انہیں اپنی ملازمت سے برخواست کر دے گا چنانچہ آدل شاہ نے شہنشاہ ہند کی اس شرط کو پورا کیا تمام مرہتوں کو جن میں کھلو جی بھی تھا اپنی ملازمت سے نکال دیا تھا کھلو جی نے شہزادے سے بدلہ لینے کے لیے دولت آباد کے قریب اپنا مرکز بنا لیا اور لوٹ مار شروع کر دی جو مرہتوں کا آبائی پیشا تھا شہزادے کو جب کھلو جی کی ان ناشائستہ اور ناقابل برداشت حرکات کی خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ کھلو جی کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے شاہی دستوں نے کھلو جی کا تاقب کیا اور ایک مقام پر اسے گھر لیا اس نے مقابلہ کیا اور مارا گیا شہزادے اورنگزیب نے آٹھ سال دککن میں بحیثیت گورنر گزارے تھی یہ عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا لیکن اس تمام عرصے میں اورنگزیب نے نہ تو دککن میں کسی مندر کو گروایا اور نہ کسی ہندو کو تنگ کیا اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ بات تاریخوں میں آ جاتی کم از کم ہندو مورخ تو اسے ضرور لکھتے ہندوستان کا سب سے بڑا متعصب اور بادشاہوں کا دشمن جاود رائی سرکار جو ہر مسلمان بادشاہ کے دور حکومت میں سے میخ نکالتا رہتا ہے اس تک نے اورنگزیب کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے دککن کے ہندووں کے ساتھ تاثب براتا یا انہیں بغیر کسی وجہ کے تنگ کیا ہو ان حالات میں اورنگزیب پر یہ الزام قطعی غلط ہے کہ اس نے دککن میں ہندووں کے ساتھ تاثب سے کام لیا تھا شہزادہ اورنگزیب کی پہلی شادی خانہ آبادی 1046 حجری میں اس وقت ہوئی جب وہ دککن کا گورنر تھا شاہ جہانی شادی کے لیے اورنگزیب کو دولت آباد سے طلب کیا اورنگزیب کی شادی کے بارے میں خافی خان مسننف نے منتقب العلباب اور عبد الحمید مسننف نے بادشاہ نامہ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہی ہم اسے یہاں پر مختصرا درج کرتے ہیں شہزادہ اورنگزیب کی پہلی شادی مرزا شہنواز کی دختر نیک اختر سے ماہ زلحجہ 1046 حجری میں ہوئی تھی شاہ جہانی اورنگزیب کو وسط زلحجہ میں دککن سے بلوا لیا تھا جس وقت اورنگزیب آگراہ پہنچا تو اس کی شادی کے انتظامات ضرور شور سے ہو رہے تھی بادشاہ نے اورنگزیب کے دونوں بڑے بھائی یعنی دارا شکو اور شاہ شجا اور بہن شہزادی جہان آرہ جو بادشاہ بیگم کے نام سے معروف تھی شادی کے انتظامات کا منتظم بنا گیا تھا اس موقع پر شہنشاہ ہنشاہ جہانی شادی کے اخراجات کے لیے 10 لاکھ روپیے شاہی خزانے سے دلائے تھی تاکہ شہزادی اسے جواہرات پارچائجات اور شادی کی دیگر اخراجات میں لگائے یہ رقم جہان آرہ بیگم کے حوالے کر دی گئی تھی کیونکہ وہی اس شادی کی منتظم اعلیٰ تھی شادی کی رسومات کا آغاز بائیز زلحجہ کو ہوا تھا اس شب شاہنواز خان کی حوالی سے شہزادے کے لیے مہندی بھیجی گئی تھی رسم مہندی آدھی شادی کے برابر ہوتی ہے اور اس میں بڑا دھوم دھڑاکا کیا جاتا ہے آج کل بھی مہندی کی رسم بڑے زورو شور سے ہوتی ہے آتش بازی رقص و سرور شادی کے تمام گیت اس رسم میں چارچان لگاتے ہیں عام لوگوں کی رسم حینہ بندی دھوم دھام سے ہوتی ہے یہ تو پھر ایک شہزادے کی مہندی تھی جس قدر اعلیٰ پائمانے پر انتظامات ہو سکتے تھے وہ کیے گئی تھی خوشگلو گانے والیوں نے گا گا کر گلے پھولا لیے تھی رسم مہندی کے اس عظیموشان جشن میں تمام بڑے بڑے عمران شرکت کی یہاں تک کہ آصف خان نے بھی اس جشن میں شرکت کی تھی شہزادے اورنگزیب کو چاندی کی ایک چوکی پر بٹھایا گیا اور سامنے ایک حریری پردہ آویزان کیا گیا تھا گلاندام اور پری چہرہ بیگمات اور شہزادیوں نے پسے پردہ بیٹھ کر شہزادے کی مہندی لگائی پھر حاضرین مجلس کی خوشک میواجات اتریات اور پان بیڑوں سے توازے کی گئی دوسرے دن دولہ یعنی شہزادہ اورنگزیب اپنے نانا آصف خان اور چھوٹے بھائی شہزادہ مراد کے ساتھ جلوس کی صورت میں شہ جہاں کے حضور پیش ہوا اور آداب بجالایا باٹشاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے شہزادے کے سر پر مردارید کا سہرہ باندھا قلط خاصہ اتا کی موتیوں کی ایک مالا انعیت کی جمدھر مرسا باپ پھول کٹارا شمشیر مرسا باپ وردہ مرسا اپنی سواری کے دو عربی گھوڑے عراقی گھوڑے ایک جوڑا ہاتھی اور ہتنی کا دیا دونوں پر سونے چاندی کے مزین کاٹھیاں سجی تھی اور ہاتھیوں پر مرسا حودج لگے تھے اب بارات چڑھی آگے آگے یمین الدولہ عاصف خان اور شہزادہ مراد بخش تھی مراد بخش آگے آگے چلنے کے علاوہ شہبالہ بھی تھی شہزادہ دارہ اور شہزادہ شاہ شجا اس بارات میں شریک نہ تھی ان دونوں کو اورنگزیب سے بچپن ہی سے اختلاف تھا اور اس کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہی بارات کے آگے آتش بازی چھوٹ رہی تھی اور نقریاں اپنی سوریلی آوازیں فضا میں پھیلا رہی تھی یہ بارات پورے شہانہ شونو شوکت کے ساتھ دلہن کے گھر یعنی شہنواز خان کی حویلی پر جا کے روکی شہنشاہ شاہ جہانی نکاح میں شرکت کی وہ بنفس نفیز شہنواز خان کی حویلی پر گیا تھا چار لاکھ مہر پر جو اسی وقت ادا کر دیے گئے تھی نکاح پڑھا گیا نکاح کے بعد بڑی خوشیاں منائی گئیں باجے بجے دھول پیٹے گئیں شادی بیہا کے سینکڑوں گیت گائے گئیں اس مبارک موقع پر بادشاہ اور شہنواز خان کی طرف سے تمام عمرہ دربار کو خلات فاخرہ سے نوازا گیا سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نکاح کی رات لڑکی کے باپ شہنواز خان اس محفل میں موجود نہ تھی یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ رسم ہندوستان کی تھی کہ نکاح کے رات دلہن کا باپ محفل میں نہ آئے گا چنانچہ شہنواز خان دوسرے دن بادشاہ کی خدمت میں حضر ہوئے اور نظر پیش کی اس سے اگلے دن دعوت ولیمہ ہوا ولیمہ شہزادے کے قیامگاہ پر ہوا ولیمہ میں بادشاہ اور تمام عمرہ نے شرکت کی اورنگزیب نے بادشاہ کو بہت سے قیمتی جواہرات نظر میں پیش کیے بادشاہ اور شہزادے کی طرف سے عمرہ دربار کو تحائف اور خیلتیں دی گئیں دکن واپس چلا گیا اور وہاں چھ سال تک نائب سلطنت کی حیثیت سے مقیم رہا اورنگزیب ایک ہزار پینتالیس ہجری میں دکن گیا تھا اور وہاں ایک ہزار تیرپن ہجری تک گورنری کرتا رہا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شہنشاہ شاہ جہان کی بیٹی جہان آرہ بیگم جو بادشاہ بیگم کے نام سے مشہور تھی ایک دن اتفاقیہ طور پر شولوں کی لپیٹ میں آگئی اس زمانے میں کیا محل اور کیا جھومپڑی ہر جگہ شما روشن کی جاتی تھی رات کے وقت اگر ایک طرف ایک جھومپڑی کا اندھیرہ ایک چراغ یا شما سے دور کیا جاتا تھا تو شاہی محلات میں ہزاروں شمعی رات کی تاریکی کو دن کی روشنی میں تبدیل کیا کر دیتی تھی ایک شب ہزاروں شمعوں سے جگمگاتے قیلہ آگرہ کے شاہی محل میں شہزادی جہان آرہ ریشمی کپڑوں میں ملبوس اور کپڑے بھی ایسے کہ اتر میں رچے بسے ہوئے کسی رہداری سے گزر رہی تھی کہ وہ بے خیالی میں ایک موڑ پر اس انداز سے گھومی کہ اس کا لہراتہ آنچل ایک شما سے چھو گیا اس کے ساتھی ایک شولہ سا بھڑکا اور شہزادی کا تمام لباس شولوں کی صورت اختیار کر گیا شہزادی اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی پھر لیٹ گئی شہزادی کو شولوں میں لپٹا دے کر کئی کنیزیں اپنی جان پر کھیل گئیں مگر اسے پچاتے اور آگ بجھاتے بجھاتے شولے شہزادی کے ہاتھوں اور جسم کی بہت سے حصوں کو اس قدر جھلسا چکے تھے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہ گئی تھی بادشاہ کو جہاں آرہ سے بہت محبت تھی اس نے شہزادی کی تیمارداری کی ذمہ داری خود سمحالی اور تمام کام چھوڑ کر شہزادی کے علاج اور دیکھ بھال میں لگ گیا تھا جہاں آرہ کے علاج کے لیے ملک بھر کے بہترین طبیبوں کو طلب کیا گیا تھا انہوں نے طرح طرح کے مرحم تیار کر لیے تھی بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی کے زخموں پر مرحم لگاتا تھا اس کے علاوہ مغرب سے تحجد تک مسلسل عبادت میں مصروف رہ کر بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگا کرتا تھا خدا کی خدرت دیکھئے کہ جہاں آرہ کے زخم بڑے بڑے طبیبوں کے تیار کیے ہوئے مرحم سے مندمل نہ ہوئے تھی بلکہ ایک معمولی غلام عارف کے بنائے ہوئے مرحم سے شہزادی کو فائدہ ہوا اور نو ماہ کے مسلسل علاج کے بعد شہزادی شفایاب ہو کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی شہین شاہ اور ہند کی ریایہ کے لیے تو یہ بوقع عید سے کم نہیں تھا بادشاہ نے شہزادی کا جشن شفا بڑی دھومدھام سے منایا اور آٹھ دن تک دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا غریبوں میں لاکھوں روپیے تقسیم کیے گئی قیدی آزاد ہوئے عارف غلام کو سونے میں تولا گیا اور اسے دوسرے بہت سے انعامات سے نوازا گیا اس اہم واقعے نے شہزادی کے تمام بھائیوں کو پریشان کر دیا جو جہاں تھا وہاں سے خبر پاتے ہی آگرہ کو روانہ ہو گیا اورنگزیب ان دنوں دکن میں تھا چنانچہ وہ بھی بہن کی عیادت کو فوراں آگرہ پہنچ گیا مگر اورنگزیب کی بدقسمتی کہ اسے آگرہ پہنچنے کے صرف تین ہفتے دکن کی گورنری سے معذول کر کے اسے جاگیر سے محروم کر دیا گیا باٹشاہ نے اسے گورنری سے کیوں محروم کیا اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اورنگزیب نے ایک صوفی منش اور درویش صفت انسان کو قتل کرا دیا تھا مگر یہ بات دل کو نہیں لگتی کیونکہ اورنگزیب کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس نے شہنشاہ ہند ہونے کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری تھی پھر وہ ایک درویش صفت انسان کو کس طرح قتل کرا سکتا تھا باز مورخین کا یہ قیال ہے کہ یہ حرکت دارہ شکوہ کی تھی جس نے باپ کو اورنگزیب کے خلاف کر کے اسے دکن کی گورنری سے معذول کرا دیا تھا مگر یہ تمام خیالات امکانات اور الزامات قطعی غلط اور بے بنیاد ہیں اس سلسلے میں حمید الدین خان کا وہ بیان بلکل درست ہے جو انہوں نے اپنی تصنیف احکام عالمگیری میں حکم نمبر دو کے تحت ترش کیا ہے خان بہادر حمید الدین خان زندگی بھر اورنگزیب کے دامن سے وابستہ رہی انہوں نے اورنگزیب کی شہزادگی اور شہنشاہی دونوں دیکھے اور اپنی کتاب احکام عالمگیری کو اورنگزیب کے انتقال کے بعد مرتب کیا تھا اس لیے ان کے بیان میں کسی قسم کے شک و شبہ کو دخل نہیں دیا جا سکتا اس متن کا اردو ترجمہ یوں ہے آگرہ میں دارشکو نے ایک نیا محل تامر کرایا اس نے اورنگزیب کے ساتھ ساتھ تینوں بھائیوں کی دعوت کی چونکہ گرمی کا موسم تھا اس لیے دریا کے متصل ایک تہخانہ بنایا تھا جن میں قدع آدم آئین دریا کی جانب لگا دیئے تھی دارشکو نے تینوں بھائیوں کو تہخانے کو ملاحظہ کرانے کے لیے لے گئے محمد اورنگزیب تہخانے کے دروازے کے قریب بھی بیٹھے تھی جس سے برابر آمد و رفض جاری تھی دارشکو نے یہ دیکھ کر کہ اورنگزیب کو آنکھ کے اشارے سے اس طرف متوجہ کیا کہ آپ کی یعنی اورنگزیب کی نشست ملاحظہ ہو بادشاہ نے کہا بابا ہمیں معلوم ہے کہ تم عالم اور درویش صفت ہو لیکن پھر بھی حفظ مراتب ضروری ہے حفظ مراتب نہ کرنے والا زندیق ہوتا ہی کیا ضرورت ہے کہ عام لوگوں کی راستے میں بیٹھو اور چھوٹے بھائیوں کی بھی پشت پر رہو عالمگیر نے ارز کیا اس جگہ بٹنے کی وجہ میں بعد میں ارز کروں گا پھر جماعت کے ساتھ اورنگزیب نے نماز زہر ادا کی اور وہاں سے بغیر اجازت لیے اپنے محل میں چلے گئے بعد میں جب اس کی خبر شہنشاہ کو ہوئی تو حکم دیا گیا کہ دربار میں نہ آیا کریں چنانچہ سات ماہ تک دربار میں حاضری بند رہی سات ماہینے بعد شاہ جہاں نے بادشاہ بیگم شہزادی جہاں آرہ کو حکم دیا کہ ان کے محل جا کر دریافت کرے کہ اس روز ہماری بغیر اجازت چلے آنے اور اس بے موقع جگہ پر بٹنے کی وجہ دریافت کرو بادشاہ بیگم کے دریافت کرنے پر ارز نے جواب دیا جس روز دارہ شکوہ نے دعوت کی تھی اس دن خواہ انہوں نے قصدن یہ کیا ہو کہ باپ اور بھائیوں کو ایک ایسے تیخانے میں جس کا محض ایک دروازہ تھا تنہا چھوڑ کر خود دعوت کے انتظام کے لیے برابر آتے جاتے رہے اب اگر دارہ شکوہ دروازہ بند کر دیتے تو ہم سب کا کام تمام تھا یا اگر غلطی سے ان سے ایسا ہوا ہو اور ہو سکتا ہے ان سے غلطی سے ایسا ہوا ہو لیکن بہرحال میرے دل میں برابر یہ خیال آ رہا تھا کہ جب تک وہ سب اندر ہیں میں اس خدمت یعنی خدمت محافظت کو بجا لاؤں لیکن شہنشاہ کی نظر میں یہ خدمت بجا آوری سے مانے تھا اس لیے میں از تغفر پڑتا ہوا چلا آیا یہ سن کر شہنشاہ نے فوراں انہیں طلب فرمایا اور بہت کچھ انعایات کی شہزادہ نے سادولہ خان وزیر آزم سے فرمایا کسی صورت مجھے دربار سے باہر بھیز دو یہاں آرام و اتمنان مجھے نصیب نہیں شہنشاہ نے انہیں دکن کی سبیداری پر بھیز دیا خان بہدر حمید الدین خان کے اس بیان کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آورنگزیب آیام شہزادگی میں بھی اپنی آنکھیں اور کان کس قدر کھلے رکھتا تھا آورنگزیب نے دکن میں جو کچھ کیا اس میں زیادہ حصہ چاروں بڑے بڑے سے پہ سالہ رمکہ تھا اگرچہ تمام حکامات خود اس کے حکم اور دستخطوں سے جاری ہوتے تھے لیکن جب ایک ہزار چوون ہجری میں اسے گجرات کا گورنر بنا کر بھیجا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ چور ڈاکوون سے راستوں کو صاف کرو اور عوام کے دل سے ان کا خوف نکال کر انہیں اتمنان اور سکون کا یقین دلاو تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں گجرات کی حالت نہایت ابتر تھی چوری ڈکیتی اور لوٹ مار معزز پیشے سمجھے جاتے تھے عوام سہمے ہوئے رہتے تھے اور پورے گجرات میں جنگل کا قانون رائچ تھا پس جب اورنگزیب نے وہاں کی گورنری سمحالی تو خود اپنی مرضی کی فوج تیار کی اور انہیں اپنی ہی مرضی کی فوجی تربیت دی یہ سب کام اورنگزیب نے اس قدر تیزے سے کیا کہ صرف چند ماہ میں اس کی فوج ایک تربیت یافتہ اور سرکار کی وفادار فوج بن گئی تھی پھر اورنگزیب نے اس فوج سے وہی کام لیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا اورنگزیب نے صرف دو سال کے مختصر عرصے میں گجرات کی کیا پلٹ کر رکھ دی تھی تمام بد انتظامیاں دور ہو گئیں منادیوں نے امن و امان سے رہنا سیکھ لیا تھا پرچہ نویسیوں نے بادشاہ کو اورنگزیب کی کارگزاریوں کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اورنگزیب کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا ابھی دو سال پورے بھی نہ ہوئے تھی کہ اورنگزیب کو بادشاہ کا فرمان پہنچا شاہستہ خان حاکم مالوہ کو اپنی جگہ گجرات کا سوبیدار بنا کر تم لاہر پہنچو اس تلوی کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بادشاہ نے چھوٹے بیٹے مراد کو پچاس ہزار سوار اور بہت سے نامور سرداروں کو بلخ و بدخشان کی فتح پر معمور کر دیا تھا لیکن شہزادہ مراد بلخ پہنچ کر اپنے عہدے سے مصطفی ہو گیا تھا اس کی جگہ کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اس جیتی ہوئی بازی کو ہار نہ جائے اورنگزیب کو بادشاہ نے یہ اہم کام سپورت کیا جبکہ دارہ اور شجاہ اس مہم پر جانے سے کترہ رہی تھی اورنگزیب آٹھ ربیول اول ایک ہزار ستاون ہجری کو کابل سے بلخ کے لیے روانہ ہوا وہ کابل میں صرف تین دن ٹہرا تھا شہزادہ مراد کے استفاہ دینے کے بعد بلخ کے حالات یکسر تبدیل ہو گئی تھی اس بک سواروں پیادے چونٹیوں کی طرح ہر طرف امٹ پڑے تھی بلخ کے جانے کے لیے ایک درہ سے گزرنا ہوتا تھا جسے اس بکوں نے گھیر رکھا تھا مگر دوراندیز اورنگزیب نے ان کا زور اس طرح ختم کیا کہ پہلے ایک دستہ ہراول کا بھیجا اس کے پیچھے لشکر اور آگ برسانے والا توپ خانہ لگا دیا ہراول دستہ اس درے میں داخل ہوا تو اس بک اس پر ٹڑی دل کی طرح ٹوٹ پڑے اسی وقت اورنگزیب کا لشکر ان کے سامنے پہنچ گیا اور بازون سے ان پر آگ کے گولے برسنے لگی اس بک سر پر پیر رکھ کر بھاگ دوڑے اور لشکر اتمنان سے بلخ پہنچ گیا اسے بتایا گیا کہ عبدالعزیز خان نے تغلق محمد اور بیگ اغلا کی قیادت میں بلخ کی سرحد پر فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہی اس وجہ سے وہ صرف تین دن بلخ میں ٹہر سکا اورنگزیب نے اس تین دن کے قیام میں بلخ کے تمام مخالفین کو لالچ اور وعدوں کے ذریعے اپنا ہمدرد بنا لیا پھر اس نے مادھو سنگھ راورتن اور شمشیر خان کو بلخ کے حفاظت پر معمور کیا فوج کی تین ماہ کی تنقواہ پیجگی دے دی گئی تھی جس سے فوج کے حوصلے بڑھ گئی اورنگزیب نے ان کے تاقب کا حکم دے دیا اس تاقب کے دوران ہی اس بکوں کی دو ہزار تازہ دم فوجیں آ پہنچی اورنگزیب نے اپنی حکمت عملی سے انہیں بھی کاٹ کر رکھ دیا انہیں بھاگے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیک اوغلا ایک اور تازہ دم فوج کے ساتھ سامنے آ گیا اورنگزیب نے اسے بھی شکست سے دوچار کیا اور وہ تمام سامان اور قیمی پیچھے چھوڑ کر بھاگ نکلا اس طرح اورنگزیب قدم پہ قدم بلخ کے قریب ہوتا جا رہا تھا آخر اسبق سردار عبدالعزیز خان ایک لشکر جرار کے ساتھ اس کے مقابل آیا اورنگزیب نے اسے بھی میدان میں جمنے نہ دیا اورنگزیب پندرہ سولہ دنوں تک ایسی لڑائیاں لڑتا رہا اور اسبقوں کو پیچھے دھکیلتا اور آگے آگے بڑھتا رہا اس نے لشکر کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ کہیں نہ ٹہرے یہاں تک کہ لشکر کا کھانا بھی ہاتھیوں کی پیٹ پر پکتا تھا ایسی خطرناک صورتحل کے باوجود اورنگزیب کے لشکر نے جس کی تعداد پینتیس ہزار سے زیادہ نہ تھی اسبقوں کا ناتقہ بند کر دیا اس نے اور امیر العمرہ علی مردان خان نے ایسے ایسے بہدرانہ کارنا میں انجام دیئے کہ اقل حیران رہ جاتی ہے مغل لشکر پینتیس ہزار اور اسبق لشکر کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سے بھی زیادہ تھی مگر اس کے باوجود اسبق حاکم بلخ عبدالعزیز خان کو گھٹنے ٹکنے پڑی اس نے تھک ہار کر شہزادے کے پاس قاسد بھیجا قاسد نے شہزادے کے حضور عرض کیا میرے آقا عبدالعزیز خان نے درخواست کی ہے کہ اگر آپ نظر محمد کو بلخ میں دینا چاہتے ہیں تو اس کے بیٹے خان قولی خان کو بلخ کا حکم تسلم کر لیں خان قولی خان اپنے باپ کی نسبت بہت زیادہ ریایہ پرورجوان ہے شہزادے نے جواب دیا فساد تمہاری طرف سے شروع ہوا اور ہمیں فساد کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہی ہم اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے میرے آقا نے عجزانہ عرض کیا ہی کہ مسلمانوں کے اس باہمی قتل و خون کو روک دینے کا حکم دیا جائے خاسد نے کہا اس جنگ کو روکنی بلکہ ختم کرنے کے لیے آپ خود کوئی شرط رکھ سکتے ہیں خاسد ہر شرط تسلم کرنے کی اجازت لے کر آیا تھا آخر شہزادے نے کہا عبدالعزیز خان سے کہا جائے کہ صلاح کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہم اس کی درخواست دربار شاہی میں روانہ کر رہے ہیں وہاں سے جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا خاسد خوش ہو گیا اس نے کہا میرے آقا آپ کے فیصلے سے ضرور خوش ہوں گے اب میں اپنے آقا کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ درباری فیصلے سے جواب آنے تک جنگ و جدل کو بند کر دیا جائے اورنگزیب نے اس کی یہ بات مان لی صلاح کی گفتگو تین ماہ تک چلتی رہی شاہ جہان کا اسرار تھا کہ نظر محمد شہزاد اوہرنگزیب کے پاس خود چل کر آئی مگر نظر محمد خائف تھا وہ برابر حیلے بہانے کرتا رہا آخر شاہ جہان کو صلح کی اجازت دینا پڑی اس جنگ میں چار کروڑ روپیے خرچ ہوئے اور چھ ہزار لشکری کام آئے پھر بھی شاہ جہان کی بلخ و بدخشان فتح کرنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی سوائے اس کے کہ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تمام شہزادوں میں اوہرنگزیب ہی ایک ایسا شہزادہ ہے جو مسائب سے لڑنا اور فوجوں کو دشمن سے لڑانے کا اہل ہے